آج اس بک کا میں ریویو کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے مائی فیوڈل لارڈ اردو میں میڈا سائن کے نام سے یہ بک پبلش ہوئی تھی اور میری ریڈنگ لسٹ میں سے جو میری فیورٹ بکس اگر میں سائیڈ پہ کروں تو ان میں سے ایک مائی فیوڈل لارڈ بھی ہے بک کے ریویو سے پہلے رائٹر کے انٹرڈکشن کی طرف چلتے ہیں تہمینہ درانی اس بک کی رائٹر ہے ان کے ساتھ دو کواثر بھی ہیں ویلیم اور مارلین ہوفر لیکن بیسیکلی تہمینہ درانی کی آٹو بائیوگرافی ہے تہمینہ درانی اس ٹائم پاکستان کی فرس لیڈی ہیں اور شہباز شریف صاحب کی وائف ہیں 1991 میں مائی فیوڈل لارڈ پبلش ہوئی تھی تہمینہ درانی نے 1991 میں جس ٹائم یہ بک لکھی تھی اس وقت وہ مصطفیٰ خر کی وائف تھی اور جس وقت یہ بک پاکستان میں پبلش ہوئی تھی اس کے بعد پاکستان کی پولٹکس کے اندر ایک تحلکہ مچ گیا تھا ابھی میں ریویو کرتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں اب چلتے ہیں بک کی سمری کی طرف تو یہ بک بیسیکلی تہمینہ درانی نے لکھی اپنی آٹو بائیوگرافی اس ٹائم پہ جس ٹائم وہ مصطفیٰ خر کی وائف تھی تو مصطفیٰ خر اس ٹائم سی ایم پنجاب تھے جب یہ مصطفیٰ خر کی وائف تھی اور پھر اس کے بعد ایکزائل میں چلے گئے تھے یوکے اور تب اور پھر جب ایکزائل سے واپس آئے اریسٹ ہو گئے کہ کس طرح مصطفیٰ خر جو ہے وہ وائلنس کرتے تھے اور کس طرح بائی پولر ڈیسورٹر کا شکار تھے اور کہ کس طرح منٹلی اور فیزیکلی ٹارچر کرتے تھے اب اس بک کا جتنا بھی میں نے آپ کو انٹرڈکشن اب تک کروایا اس سے یہی لگ رہا ہوگا کہ یہ جس طرح ریحام خان نے عمران خان کے بارے میں ایک بک لکھی دی اس طرح کی ایک بک ہے یہ تو ایسا بالکل نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ ریحام خان والی جو بک ہے وہ میں نے پڑھی ہے آئیم نوٹ آ فین آف عمران خان لیکن وہ ٹوٹل بلشٹ تھی وہ کوئی اندہ بھی پڑھے تو اسے پتا لگ رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف ہیٹ کے لیے لکھی گئی بک ہے میں بالکل بھی خان کی سپورٹ نہیں کرتا لیکن وہ بک پڑھنے کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بائسٹ ہے یا انبائسٹ ہے اب یہ جو بک تھی تہمینہ دورانی والی اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود کلیر ہو جائے گی یہ چیز کہ یہ بالکل بھی بائسٹ نہیں تھی ایک پرسنٹ بھی میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے جو ایونٹس ڈسکس کی ہیں وہ ہنڈڈ پرسنٹ ٹرو ہوں گے اس چیز کو انڈورس نہیں کر رہا میں کہ وہ انہوں نے جو کہا وہ سچی کہا ہے لیکن کم از کم اس بک کو پڑھیں گے جب آپ بھی تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کم از کم بائسٹ نہیں تھی وہ کیسے وہ ایسے کہ مصطفق ہر سے پہلے کسی اور کی وائف تھی تہمینہ دورانی اس کو بھی ذکر کیا انہوں نے اور کیسے انہوں نے اپنے پہلے ہزبینڈ کے ساتھ بے وفائی کی انفیڈیٹی کا بڑا بریفلی ڈسکس کیا انہوں نے پھر ان کو جو گلٹ ہوا اس کے بعد وہ سارا بھی انہوں نے اس کے لئے ڈسکس کیا اور پھر ایک اور بات اپنی فیملی کے بارے میں اپنے سسٹرز کے بارے میں اپنی مدر کے بارے میں بھی انہوں نے کھل کے باتیں کی ہیں اور یہی ریزن تھی جب یہ بک پبلیش ہوئی اس کے چودہ سال تک تہمینہ دورانی سے ان کی فیملی ناراض رہی ہے اور ایون کے مصطفق ہر کی طرف سے تو بلکہ ڈیتھ تھریٹس تھی بہت زیادہ تہمینہ دورانی کو جب انہوں نے یہ بک پبلیش ہوئی اس کے بعد کیونکہ یہ بہت بڑی ایک پولیٹیکل بریک تھو تھی جب یہ بک پبلیش ہوئی تھی کیونکہ مصطفی خر جو تھا بیسیکلی ان کا بھی اپنا ٹائم پہ بہت روب اور دب دبا تھا اور سی ایم پنجاب اور بلکہ کہتے ہیں کہ جو پنجاب میں دو بہترین ایڈمیسٹریٹر آئے ہیں اب تک پنجاب کی ہسٹری میں ایک نواب آف کالاباگ اور اس کے بعد مصطفی خر تو یہ پوزیشن تھی اس ٹائم مصطفی خر کی پھر ایک اور بات مصطفی خر جو تھا وہ بھٹو کا بہت قریب ترین ساتھی تھے اب چلتے ہیں اس کے ریویو کی طرف تو ریویو کا یہ سین ہے کہ جو تو بگنرز ہیں بلکل ہی شروع کر رہے ہیں بکس پڑھنا آٹو بائیوگرفیز کی طرف آ رہے ہیں ان کو تو میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنڈ یہ بک ریکمینڈ کروں گا اس کی سب سے پہلی ریزن یہ ہے کہ بہت ایزی ٹو انڈرسٹینڈ سیمپل لینگویج میں لکھی ہوئی ہے اور فلو ایگ بک کا آپ پہلے لائن سے شروع کرتے ہیں انڈ تک آپ کے ایک دفعہ بھی انٹرسٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا بہت کم آٹو بائیوگرفیز اور بہت کم نون فکشن بکس اس طرح کی ہوتی ہیں جو اپنا انٹرسٹ بنائے رکھتی ہیں ریڈر کے ساتھ تو یہ کنیکشن جو ہے نا ریڈر کے ساتھ یہ بہت کم رائٹر اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہ کنیکشن بنا کے رکھتے ہیں تو یہ بک ایسی ہے جو پہلے لائن سے اور پہلے ورڈ سے لے کے آخری ورڈ تک آپ کا کنیکشن بنائے رکھے گی پھر دوسری بات جو تو انٹرسٹ رکھتے ہیں پولیٹیکل ہسٹری میں تو ان کو بھی یہ بک پڑھنی چاہیے کیونکہ انہوں نے صرف اپنی پرسنل لائف نہیں اس میں ڈسکس کی بلکہ جو اس ٹائم پولیٹیکل کیاوس چل رہا تھا جو بھٹو کی فانسی والا ایونٹ تھا اور اس سے پہلے جو بھٹو کی قید والا تھا اور جو پیپلز پارٹی کے جو کارکونت ایکزائل میں چلے گئے تھے یا ان کو یا ان کو سیاسی قیدی بنایا جا رہا تھا وہ جو ساری ایونٹس تھے وہ بھی بڑے بریفلی ڈسکس ہوئے ہیں اس کے اندر ساتھ ساتھ پھر جو بھٹو کی ہنگنگ کے بعد پیپلز پارٹی نے ازول فکار کی تنظیم بنائی تھی اس کو بھی بڑا بریفلی ڈسکس کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو فیوڈل کلچر جاگیر دارانہ کلچر کو پڑھنا چاہتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بک بہت بیسٹ ہے کہ اس کے اندر بڑا کلوزلی اب ایک بنا جو فیملی میں رہ کے آیا اس نے جو چیزیں لکھی ہیں بڑا کلوزلی انہوں نے ابزرف کیا اور بہت بہترین اس کے اندر فیوڈل کلچر کی جو ریفلیکشن ہے وہ آپ کو نظر آئے گی پھر ایک لاسٹ بٹ نوٹ تا لیسٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ مصطفی خر کے بارے میں خلاف لکھا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیٹیکل ہی خلاف لکھا ہو ایک میری پہلے جو میں نے بات کی تھی کہ باعث نہیں ہے بالکل بھی ایک اس کے اندر ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے بوک آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے پرسنل لائف کے بارے میں لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے مصطفی خر کے بارے میں لیکن سیاسی طور پر اپنا پیر مانا ہے اور پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو ڈائیووز کے ٹائم تک فالو کرتی رہی ہے تیمینہ درانی تو یہ بات بلکل بھی ذہن سے نکال دیں کہ ریحام خان ٹائپ کوئی شٹی کتاب ہوگی اس طرح کے بلکل کوئی بات نہیں ہے بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے انہوں نے اس کے اندر سارے ایونٹس کو ڈسکس کیا تو بہت ہی انٹرسٹنگ بک ہے